بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو آپ سب کو نار ٹی وی فور پر خوش آمدید آج دوزار اکیس کا آخری دن ہے اور ہم نے سوچا یہ سال سیرت حضرت عمر کروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کے ساتھ بزاستے ہیں عید ہے میرے دوستو آپ کو یہ بھی سیرت کا واقعہ بہت پسند آئے گا اور ہم بھی آشا کرتے ہیں آپ کے لئے بھی ایسے ایسے اور تصویر واقعات آپ کی شخص میں پیش کرتے رہیں گے یہ واقعہ یوں ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آپ سے ملنے مدینہ کو چلا جب مدینہ کے پاس پہنچا تو آدھی راست کا وقت ہو گیا ساتھ اس کی بیوی جو حاملہ تھی وہ ساتھ تھی اس نے مدینہ کے باہر ایک حیمہ لگا کر اس میں رہانہ شروع کر دیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا اور حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے مشموع میں مدینہ میں نکلے اور وام کی حیر و خبر رکھنے لگے اور اس کی اس آدمی کی بیوی کو دائے درد ہونے لگی بچے کی پیڈیش قریب تھی دردیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گشت کر رہے تھے ساتھ ایک ان کا گلان تھا اور حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیمہ دیکھا گلام کو بیجا کیا وہ پتہ کر کے آؤ یا کیا ماج رہا ہے اور جب پوچھا گیا تو اس آدمی نے ڈانٹ دیا تمہیں کیوں بتاؤں آپ آپ میرے کیا لگتے ہیں وہ پوچھا بھی تو کیوں پوچھا اور آپ نے کہا اندر سے کراہت کی واضحیں آ رہی ہیں کوئی درد سے چیخ رہا ہے اور رات کیا کوئی اس شخص نے بتایا میں کیا کروں اس قسمت آیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نعم دینہ آیا یوں میں گریب ہوں رات زیادہ ہو گئی باہر ٹینٹ لگا لیا اور صبح ہونے کے انتظار کر رہا تھا کہ آپ اسی وقت حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور اپنے انگلام کے ساتھ توز مرہ کی گھت گلیوں میں بزاروں میں جہاں جہاں وام راتی ان کا حال چال پوچھنے کے لیے چلتے آئے تو وہ کہاں نے لگا میں گریب آدمی ہوں بی بی کو میرے بچہ ہونے والا ہے اس کی دردیں بڑی ہو رہی ہیں صبح کنسرار کر رہا ہوں پھر کوئی دائی وغیرہ ملے گی اور بچے کی پیدائی کے اب وقت بہت قریب آ پہنچا ہے تو آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں بھی آتا ہوں آپ اپنے گھر میں گئے بولے اگر تمہیں اللہ تعالی بہت عجر دے تو کیا لوگی زوجہ نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے کہا چلو میرے دوست کی بی بی ہم رہے وقت قریب ہے چلو اور جو اسمان لینا ہے وہ ساتھ لے لو آپ کی بی بی گی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکھنیاں پکڑنے کیا پکڑنے کا کہا آپ نے لکھارا آپ نے اوپر رکھ لیا سبحان اللہ یہ کوئی کانسلر ناظم ایم پی اے یا میں نے نہیں تھا نہ ہی یاسم دینہ کا دو نمبر امران ہاں دعویدار تھا یہ اس عظیم شخصیت جس پہ اللہ تعالی بے شمار رحمتیں بہتر ہے وہ تھے حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ دوستو جو کہ بائیس لاکھ مربع میر کا بادشاہ تھا جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں جو عمر فروب کے عظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فوراں کام میں لگ گئے وہ شخص ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکی دار یا غلام ہیں کبھی پانی مانگتا کبھی آپ دور دورے جاتے پانی لاتے کبھی پریشانی میں پوچھتا تیری بیوی کو کیے یہ کام آتا بھی ہے ایک نہیں تو آپ جواب دیتے جبکہ اس کو کیا پتا مرمومنین پانی 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 نین مرمومنین 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 مدینہ یہ لا لا کی بیوی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کے پاس تازہ تازہ ویڈیو پہنچی رہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکات ہو